فیصلہ باس خبر ہے شکرکندی فروش کے نام پر تین تیس کروڑ کے ٹیکس فروڈ کا انکشاف ہوا ہے جالی کمپنی بنا کر مختلف شہروں میں دو عرب کا کاروبار ٹیکس چوری کے لیے شہری اللہ دیتا کے نام پر کمپنی ریجسٹرڈ ہوئی ذراعہ ایف بی آر کا یہ بتانا ہے مزید بتانا ہے کہ اللہ دیتا کے کاؤنٹ سے تیرہ مختلف کمپنیز کے درمیان لین دین ہوا ہے نائم کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصلہ آباد سے نائم یہ کیا معاملہ ہے جی ایف بی آر کے ایک نوٹس نے اس اللہ دیتی نامی جو شکرکندی فروش ہے اس کو عرب پتی بنا دیا ہے اور اس کا یہ جو شہری ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کا صرف ایک مرلے کا جو ہے ایک کمرے کا اس کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے اور گزر بسر کرتا ہے شکرکندی کو وہ فروش کرتا ہے جبکہ اس کا نائم تو ایمپورٹ کے کاروبار سے کوئی لینا دینا ہے نائم ایکسپورٹ کے کاروبار سے کوئی لینا دینا ہے حال بتا اس کا جو شناختی کارڈ ہے اس کا میس یوز کیا گیا ہے اور اس کے شناختی کارڈ کے اوپر اللہ دیتا ایپیکس کمپنی جو ہے وہ رجسٹر کروائی گئی گیا ہے اور اس کا انٹین نمبر جو ہے وہ بنوایا گیا ہے جس کے بعد دو عرب سے زائد کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ کی گئی ہے پشاور کوئٹہ اور دیگر جو شہر ہے وہاں پر اس کی جو ہے ٹرانزیکشن کی گئی ہے اور کاروبار کیا گیا ہے تیرہ مختلف بزنس جو ہے وہ اس کے اشناتی کارڈ کے اوپر کیے گئے ہیں اور دو عرب سے زائد کی یہ ٹرانزیکشن ہے ایف بی آر نے جب چھان بین کے بعد اس کو نوٹس جاری کیا ہے تو شہری جو ہے نوٹس دے کر وہ حقہ بکا رہ گیا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کو تو ایکسپورٹ کے یا انٹین نمبر کا نہیں پتا کہ انٹین نمبر ہوتا کیا ہے تو وہ اتنا بڑا کاروبار کیسے کر سکتا ہے اس کی جان جو ہے وہ بکشی کروائی جائے اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ کبھی ایف بی آر کے دفاتر کے چکل گا رہا ہے تو کبھی وہ عدالتوں میں خجل خواہ ہو رہا ہے لیکن اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے جبکہ جی جی ٹھیک ہے یعنی کہ اب تحقیقات مزید کی جا رہی ہیں بہت شکریہ فیصل آباس سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں نہیں